جیسی کسنا جیسی ارام جیگو ماتا جیراد سام آپ دیکھ رہے ہیں تلسی منگل وانی یوٹیوب چینل اور اس ویڈیو میں ہم چاچا کر رہے ہیں کہ دیوالی کے دنوں میں یم دیپ جرور جلائے جائے بھگوان شنکر یہ قطعہ سنا رہے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں سبجی نے کہا ہے کارت کے وہ اپنے بیٹے کو سنا رہے ہیں بھگوان شنکر کہتے ہیں بھگوان شنکر کہتے ہیں کہ جو دیوالی کے دنوں میں یم دیئے جلاتے ہیں یم دیپک جلاتے ہیں تو ایسے لوگوں کی کبھی اقال مرتو نہیں ہوتی وہ اقال موت کے بحیثے بچ جاتے ہیں یہ بھگوان شنکر نے کہا وہ کہتے ہیں کہ جو یم دیئے جلاتے ہیں یم دیپک دو دن جلا جاتا ایک دھن تیرس والے دن اس پر لکھا اور ایک چتر دسی والے دن چتر دسی کو چند رو دے چند رمہ ادھت ہوتا اس نام کر کے یہ پوجہ کی جاتی ہے اس میں تو ترپن کی بھی بات کہی گئی ہے آئیے میں کچھ ایسے یم دیئے کو لے کر کے آپ سے بات کرتا ہوں یم دیئے دھن تیرس اور چھوٹی دوالی کے دن دونوں دن جلا جاتا ہے دھن تیرس پر شام کو سمیں دکھن دسا کی طرف ایم دیئے ہمیسہ سرسوں کے تیل کا دیپک جلا جاتا ہے ایسا گرنتوں میں وڈن کیا گیا ہے یہ اس میں یم راج کے لیے دیپدان ہوتا ہے اس لئے اس کو یم دیپک کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے چھوٹی دوالی جو اس دن روپ چتر دسی اور نرک چتر دسی دو ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے یہ پردوس کال میں یم دیئے جلا جاتا ہے پورانک کتھاؤں کے انشار دھن تیرس پر یم کا دیئے جلانے سے یم راج کرتے ہیں اس سے ان کی جیون میں کسی بھی پرکار کا کوئی کشت نہیں ہوتا ماننے تاہیے بے کہ چھوٹی دوالی کو بھی یم دیپک جلا جاتا ہے اسہ سے وقتی کو انت تک کشتوں کی نبرتی ہوتی ہے اسے اس کے جیون میں کسی بھی پرکار کا کشت نہیں ہوتا تو سیدھی شی بات یہ ہے کہ روغوں سے مکت ہونے کے لیے چتر دسی کو دیا جلا جاتا ہے چھوٹی دوالی کو مرتیو سے نشت ہونے کے لیے اب مرتو نہ ہوئے اس کے لئے دھن تیرس کے دن بھی یم دیا جلائے جاتا ہے دونوں ہی دن دیا جلانا چاہیے تو ادھر دھن تیرس والے دن تو دکشن دسامیں رکھ کر کے دیا جلائے جاتا ہے سرسوں کے تیل کا دیا جلائے جاتا ہے لیکن ایسی بھی مانیتا ہے چھوٹی دیوالی کے دن جہاں گائے بینس کے گوور وغیرہ پڑتے ہیں تو گھورے پر دیا جلانے کی یہ بات کہی گئی ہے وہ وستانی ہے تو جہاں پانی کا سروت ہے جل کا سروت ہے وہاں دیا جلانا چاہیے اس میں یہ لکھا ہے کہ دونوں دیئے گھر کے باہر جلانے چاہیے سوئم بھگوان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یعنی گھر کے باہر آپ کی چوکٹ کے باہر یہ دیا جلانا چاہیے دکشن دیسا کی طرف آپ یہ دیا جلا کر کے رکھیں اور کہیں بھی آپ کو اپنے گھر کے آس پاس کہیں گائے بینس کا گوور نجر آتا ہے دکھائی دیتا ہے تو ایک دیا وہاں جلا کر کے رکھی کیوں وہ وغیرہ شنکر کہتے ہیں کہ اس سے مرتو کا بھے نہیں رہتا یہ اس کی بہت بڑی مہمہ ہے اس دیبدان کی اس دیئے کی اس کو یم دیپک کے نام سے انا جاتا ہے اس کے لئے میں نے پور میں بھی میں نے کئی ویڈیو ڈالی ہیں پچھلے سال بھی ڈالی ہیں اور بہت لوگوں نے اس کا آتما ساتھ بھی کیا یم کا دیپک جلانے کے لئے یم کا جو دیا جلا جاتا ہے اس میں دیا تو کورا ہی ہونا چاہیے یوج کیا نہ ہو پرانا بھلے ہی کتنا بھی ہو لیکن اس کو جلے جلائے دیپک میں دیا نہ جلائیں اس میں سرسوں کا تل ڈالیں اور اس میں روئی کی بطی بنائی جاتی ہے یہ بھی آپ دیکھئے گا کپاس یہ کپاس آئیس بڑھاتا ہے تو اس میں کلابے کی بطی نہ رکھتے ہوئے اس میں روئی کی بطی کو ہی آپ یوج ملیں گھر سے دیپک جلا کر لائیں اور گھر سے باہر دکھن دسا کی طرف موں کر کے اور یہ دیا جلایا جاتا ہے دکھن دسا کی طرف کہیں آپ گھورے پر جہاں گئیا کا گوبر وغیرہ گائے بینس کا گوبر وغیرہ ڈالتا ہے تو وہاں پر یہ دیا جلایا ہے یہ مٹی کے دیپک میں سرسوں کا تل بھر کر کے اور یاد رکھنا یہ دیا ہے جو مٹی کے دیئے ہی جلا جاتا ہے بیسے دیوالی کے پانچوں دن مٹی کے ہی دیپکوں کو یوج پریوگ میں لیا جاتا ہے تو اس ویڈیو کے مادم سے میں نے آپ کو کچھ ایم دیپک کی بات کری ہے اور یہ دیوالی پر بہت زیادہ ضروری ہے زیادہ طرح سے لوگ یہ ہے پوجہ دھن پرابت کرنے کے لئے پیسہ آوے اس لئے پوجہ کرتے ہیں لیکن اتنا ضرور دیان رکھئے میرے شاملے پانپرانٹ رکھا ہوا اور اس میں بھگوان کہتے ہیں مرتونا پاس ہستینہ کارین بھاریاس ہے ترو دسیام دیپ دانہ سورج مریتامیتی بھگوان یم راج یدی ان دو دنوں میں دھن تیرس اور چھوٹی دیوالی پر یدی آپ یم دیپ جلاتے ہیں تو یم راج اپنی پتنی کے سہتاپ کے پریوار کی رکھا کرنے کے لئے نکل پڑتے ہیں ایسا سویم بھگوان شنکر نے سری کارت کے جی کوئی بات کہیں دیوالی صرف دھن پرابتی کے لئے نہیں پریوار کی آہستہ بڑھانے کے لئے عمر بڑھانے کے لئے یہ پوڑا کی جاتے ہیں ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں گا یادی ٹھیک سے آپ نے دھن تیرس پر اپنے پرتشتان کی پوڑا کیے تو وہاں پر کبھی دیوال نہیں گرے گی اگنی پرکوپ نہیں ہوگا کوئی لیور وغیرہ اتیادی کی کسی کی جن ہانی نہیں ہوگی یہ کبھیر پوڑا کی اتنی بڑی مہمائیں جو دھن تیرس کو جو پوڑا پرتشتانوں پر کی جاتی ہے اس میں آپ کا پینسہ بجار میں نہ مارا جائے بھائی خاتے کی اس میں پوڑا کی جاتی ہے اور بسیس روپ سے کبھی آپ کے پرتشتان میں کبھی کسی بھی پرکار کی کوئی گھٹنا نہ گھٹے اس کے لئے یہ دیئے جلائے جاتے ہیں تو یم دیپک کی بہت بڑی مہمائیں دونوں دن جلتے ہیں ایک بار میں اتھر کہوں گا دھن تیرس والے دن دیئے جلتے ہیں اسے مرتو شدرتی ہے اور چطور دسی چھوٹی دیوالی کے دن دیئے جلاتے ہیں اس سے کسٹوں کی نبرتی ہوتی ہے تو دیا آپ کیسے جلائیں کب جلائیں کہاں یہ ہم نے سب ویڈیو میں آپ سے چلچہ کی ہے بہت بہت دنواز ہے آپ نے ویڈیو پورا سنا تلسی منگلوانی یوٹیوب چینل پر آپ نے سنا کہ یہ ہم دیا یہ ہم دیپا کیوں جلائے جاتا ہے کیسے جلائے جاتا ہے کب جلائے جاتا ہے یہ ہے میں نے آپ کو بات کر دوں اور میں جانتا面 آپ کا جلانہ چاہمрет کہ یہ دیا گھر میں جلائے جاتا ہے گھر سے دیا جلا کر کے باہر رکھا جاتا ہے اس بات کو ضرور جان رکھی ہے نہیں کہ وہیں تم نے گولے پر وہاں جتنے بھی دیوالی کے جو دیئے ہیں سب گھر سے ہی جل کے باہر جاتے ہیں چاہے آپ اس کو ادھیان میں رکھیں چاہے آپ ندی کے کنارے رکھیں یہ نہیں ہے کہ دیئے آپ نے وہیں ندی کے کنارے رکھا وہیں جلایا نہیں یہ دیئے جتنے ہیں یہ سب گھر سے ہی جلا کر کے ان کو باہر لے جائے جاتا ہے جگہ جگہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بولا ہے کہ دیئے کہاں کہاں رکھیں تو چھوٹی دیوالی اور دھن تیرس کے دیئے بھی گھر میں ہی اندر جلا جاتے ہیں اور وہیں سے جلا کر ان کو گھر کے باہر بھی انہیں رکھا جاتا ہے جہاں پر گوھر پڑتا ہے بہت سے تو آج کل ویڈیو چل رہی ہیں کہ جہاں نالے ہیں جہاں گندگی پہ رہی وہاں دیا جلا یہ دیا جو ماتا کا کہیں گوھر ہے اس کو بہت پریتفاوت مانا گیا ہے اور یہ دکھن دسانے اس کو جلانے کی بہت بڑی مہمہ ہے کیونکہ امراج کی دشاہ ہے دکھن دسان ایک بڑی سندرشیہ بات کہی ہے بھگوان کہتے ہیں جو لوگ ام دیا جلاتے ہیں بھگوان امراج اپنی پتنی کے ساتھ لکھا ہے کالین بھاریا سے وہ اپنی پتنی کے ساتھ اس پریوار کی سرکشہ کے لئے نکل پڑتے ہیں بہت بہت دھنے بات آپ نے ویڈیو کو پورا سنا دھن تیرس کا مورت بھی ہم نے بھیج دیا ہے آپ کو دیوالی کے بارے میں بھی کھوپ چرچہ کی ہے ویڈیو کو آگے بھیجیں جیس کشنا جیس یرام جیگو ماتا جیرادشیام ہر ہر مہا دیو بہت دیوالی